بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میں یہ تو فیملی امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج نگھت کی ریسپی میں بننے جاری ہے مزیدار آلو کی جھٹ پٹ بریانی جو آپ دس سے پندرہ منٹ میں جھٹ پٹ سے ریڈی کر سکتے ہو تو یہاں میں نے ڈیڑھ کلو آلو لیا ہوا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بڑے ٹکڑوں میں میں نے آلو کو کاٹ کے بوائل کر لیا تھا تو یہاں جو ہے بننے جاری ہے آلو کی جھٹ پٹ سے بریانی اور یہاں میں نے ڈیڑھ کلو چامل لیا ہے سیلہ جو میں نے اس کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹا اور یہاں میں نے گانش کے لیے دھنیا پودینہ ٹماٹر ہری مرچ اور لیمو لیا ہے تلاوہ پیاس لیا ہے ساتھی جو مسالے میں جائے گے چار ادر ٹماٹر اور چار سے پانچ ادر ہری مرچ تلاوہ ہی پیاس جائے گا یہاں اور لیسن ادرہ کھری مرچ کا فور ٹیبل سپون جو پیس جائے گا مسالوں میں یہاں جائے گا ہاف ٹیبل سپون پسی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون پسا زیرہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسا گرم مسالہ اور ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالہ اور ساتھ جائے گا نمک حسب زائقہ یعنی کہ ون ٹیبل سپون تو یہاں جو ہے آج بریانی کی ریسی بھی بن رہی ہے ون کپ یعنی کہ ایک کپ ہم اس میں آئل ڈالیں گے کڑاہی کے اندر تو یہ جو آج ریسی بھی بننے جا رہی ہے مزیدہ جھٹ پٹ بریانی نیغت کے سٹائل سے تو یہ آپ اپنے کچن میں جب بنائیں گے تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور ساتھ میں اس کی لذت جب آپ بنائیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کتنی لذیذ یہ بریانی پکی ہے اور گھر والے بھی حران کہ آٹھ سے نو منٹ میں آپ نے بریانی تیار کر دی ہے تو یہاں اس میں ہم شامل کریں گے سرکہ تو یہاں میں تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے سرکہ ڈال لی ہوں سمپل پانی کے اندر اور ڈالوں گے اس میں میں نمک تو میں اندازے سے ڈال لی ہوں آپ اس جگہ پر تھیری ٹیبل سپون جو ہے نمک شامل کر دیئے گا پانی کے اندر یہاں میں جو نمک ڈال رہی ہوں میں اندازے سے ڈال لی ہوں تو آپ لوگوں میں نے بتا دیا ہے کہ تین کھانے والے چمت جو ہے آپ اس میں نمک شامل کر دینا اور تین سے چار کھانے والے چمس سرکہ اسے کیا ہوتا چامل آپ کے کھلے کھلے بنتے ہیں یہاں میرے جو آلو ہیں یہ بوائل ہیں اور ان کو میں نے ایک آلو میں سے دو دو ٹکڑے کاٹ لیے تھے زیادہ چھوٹے آلو نہیں رڑتے بریانی میں تو یہ سمپل آلو کی بریانی بن رہی ہے تو یہاں ہم نے آلو بوائل کر رہے ہیں اب ان کو ہمارکہ سا کلر دینے کے لیے ہلکہ سا اس پر فرائی کریں گے تاکہ اس پر ہلکہ سا گولڈن کلر آ جائے اور جو آلو ہے اس کی جو لذت ہے آلووں کو دھونا تگنا بنا دے تو یہاں ہم نے آلووں کو ہلکہ سا فرائی کرنا ہے بس زیادہ ایک دم اس پر ڈاک کلر نہیں لانا بس دیکھیں کتنا ہلکہ ہلکہ گولڈن سا اس پر کلر آ چکا ہے تو یہاں اس ٹیمپے ہم نے آلووں کو ڈالا ہے اور چار سے پانچ منٹ میں ہی اس پر ہلکہ سا ایک کلر آ گئے ہلکی سی ایک لیر سی آ گئی ہے جو آلو میں ڈالنے کے بعد اب اس پر ہم ڈال رہے ہیں فوڈ کلر چھوٹکی بھر تاکہ ہمارے آلووں پر اچھا سا کلر آ جائے تو جب یہ آپ ریسپی یہ بریانی آلو کی گھر میں بنا کر کھائیں گے جھٹ پر طریقے سے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور جو ہے آپ کی بریانی جو ہے منٹو سیکنٹو میں بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں آلو کو ہم نے فرائی کر لیا ہمارے آلو بلکل کوکھ ہیں بلکل ریڈی ہے بس ہمیں تیار کرنا ہے مسالہ تو یہاں اسی آلو کے اندر ہمیں ڈال دوں گی جو میں نے لسن درک کا پیسٹ تھا جس میں ہری مرچے بھی شامل ہیں اس کو ہم اس میں ڈال کے ہلکا سا بھونیں گے کیونکہ ہمارا جو آلو ہے وہ گرم ہے تو جو یہ ریسپی ہے یہ جھٹ پر بن کے تیار ہونے والی ہے تو یہاں ڈال رہے ہیں ہم ٹاماتر اور ہری مرچ میں نے تین سے چار ہری مرچ لے کے اس کو بیچ سے کٹ کر لیا تھا اور چار ادر ٹاماتر تھے ان کو بھی کٹ کر لیا تھا تو یہاں ٹاماتر ہری مرچ اور لسن درک کا پیسٹ اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے بھونیں گے اور ہلکا ہلکا سا جو ٹاماتر ہے ان کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا جو ہے گھلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو شامل کریں گے چیزیں وہ آپ دیکھتے جائیں اور ریسپی کو فولو کرتے جائیں اور ویڈیو کو پوری ووچ کریں تاکہ آپ کو نولیس صحیح سے مل سکے تو یہاں جو مسالے تھے میرے بریانی مسالہ تھا ٹو ٹیبل سپون باقی لال مرچ جو تھی وہ تھی ون ٹیبل سپون باقی سب مسالے تھے ہاپ ٹی سپون تو یہ جو ہے بڑی مزدار یمی ٹیسٹ میں تو اتنی مزدار ہوگی جب آپ بنائیں گے تو آپ بریانی چکن والی کھانا بھول جائیں گے تو یہاں میں نے تلاوہ پیاز لیا ہے ایک کٹوری تو یہ میں پہلے سے فرائے کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ریسپی آپ کی جھٹ پر تیار ہو جاتی اور ٹائم بھی آپ کا بچتا ہے اس جگہ پر آپ پہلے سے اگر آپ کے باس تلاوہ پیاز نہ ہو تو لسن اندرک ڈالنے سے پہلے آپ آلو کو جب فرائے کریں گے تو آپ اس ٹیمپے پیاز کو فرائے کر لیں تو یہاں آپ تین عدد پیاز لے کر اس کو فرائے کر سکتے ہو تو یہاں جو ہے اب میں تھوڑا سا ڈالنے اس میں پودینہ اور تھوڑا سا دھنیا تو یہ لیں جی ہماری بریانے بلکل لاس مراحل پر پہنچ چکی ہے تو یہ ہمارا مسالہ ہو گیا ریڈی اب اس میں ہم شامل کریں گے جو ہمارے آلو تھے تو آپ دیکھیں کتنی جھٹ پٹ اور ٹائم بچت کے ساتھ یہ بریانی بن کر تیار ہونے جا رہی ہے تو یہ جو آلو تھے ہمارے بوائل ہیں بس ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے اور تھوڑا چولا ہلکا دم پر کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تو آپ دیکھیں مسالہ ہمارا اتنا یمی سا اور جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو گیا ہے تو نگھت کی ریسپی کے ساتھ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں اور مزے مزے کی ریسپی دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اور جو پہلے سے ہی میری ریسپی کے ساتھ جڑے ہیں ان کا دل سے شکریہ اور جو میرے نئے ویورس ہیں نوٹیوشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو یہاں دیکھیں ہم نے آلو کو شامل کر کر اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا دم پر رکھ دیا تھا اب بلکل اس کا جو اوئل ہے وہ سارا نکل گیا ہے دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل ریڈ ہے آلووں پر بلکل اچھے سے کوڈ ہو چکا ہے اور اتنی پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں میں نے کر دیا ہے چولے کو بند اب ہم ادھر دالیں گے چامل کو بوائل کرنے کیونکہ ہمارا پانی جو ہے بوائل ہو چکا ہے سمپل پانی اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں کچھ نہیں یہ جھٹ پرسی گھر کے مسالوں سے بریانی بن کر تیار ہوگی آپ اگر آلو کا پلاو آلو کے چامل کچھ آپ کو اسے بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں کتنی جھٹ پر بریانی بن کر تیار ہو جائے گی یہاں میں نے چامل کو بوائل کر لیا ہے اب لگا رہی ہوں میں اس آلووں کی اور چامل کی تہے تو یہ تہے والی آلو کی بریانی جو ہے بن کر ریڈی ہونے جا رہی ہے یہاں میں نے اوائل ڈال کر نیچے تھوڑا سا مسالہ اور کچھ آلو جو ہے میں نے نیچے کے تہے میں لگا دی ہیں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چامل تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دو عصو میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے پہلے ہم تھوڑا مسالہ آلو شامل کریں گے اس کے اندر پھر اس کے اوپر ڈالیں گے ہم چامل تو آپ جب یہ ریسیبی اپنے کچھن میں بنائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نکھت کی ریسیبی سے آپ نے کیا سکا آپ کو ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور لذیذ سی ریسیبی بھی آپ کچھن میں بنا پاؤ گے تو یہاں دیکھیں مزیدار کھلا کھلا چامل ہے بلکل کوئی دانہ آپس میں نہیں جڑا کوئی دانہ آپس میں نہیں ملا بلکل پرفیکٹ صحیح ککھوے میں ہیں یہ چامل تو یہاں دیکھیں میں چاملوں کی تی لگا دوں گی اس طریقے سے کہ ہمارا جو آلو کا سالن ہے آلو ہیں وہ اچھے سے ڈھک جائیں پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گانش کا کچھ سامان تو یہ دیکھیں اس پر میں نے جتنے چامل ڈالنے تھے ڈال دیا اب اس پر میں ڈالوں گے تھوڑا سا پیاس تلاوہ تو یہ جو تلاوہ پیاس ہوتا ہے اس کی بھی میں ریسپی آپ کو آگے دوں گے کہ آپ بنا کر تیار کر گھر میں رکھ سکتے اس سے کیا ہوتا ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے تو میں اس طرح سے کچھ ریسپی اسی بنا کر رکھ لیتی ہوں جس سے مجھے پکانے کے ٹیمپ آسانی ہوتی ہے تو یہاں تھوڑا گانش میں میں ڈال لیوں تلاوہ پیاس ہریمش دھنیا پودینہ اوٹ کچھ ٹاماتر کے سلائس تو جب آپ یہ ریسپی تیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بریانی ہے آلو کی نگت کے سٹائل میں تو کتنی زبردست بنی ہے اب اس کے اب ہم ڈالیں گے یہی سالن جو ہم نے آلو کا تیار کرا ہوا ہے مسالہ دیکھیں آپ بالکل آلو پہ اچھے سے کوڈ ہوا ہے جب ہم اس بریانی کو مکس کریں گے تو آپ اس کا لک دیکھیں گا اور اس کی خوشبو تو آپ کے کچھن میں پھیلی ہی جائے گی جب آپ کے کچھن میں یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں یہ سارا میں نے اس پہ مسالہ اور آلو اس میں شامل کر دی ہیں اب اس پہ ہم ڈالیں گے دوبارہ سے چامل کی ایک لئے تو یہ دم والی آلو کے بریانی جھٹ پڑ سے آٹھ سے نو منٹ لگے ہیں اور یہ بریانی بن کر تیار ہوگئی ہے بس صرف آپ کو جب آلو کک کرنے ہوں گے یعنی کہ آلو عبالنے ہوں گے وہ ٹائم آپ کا لگے گا جتنی دن میں آپ کے آلو کریں گے اگر آپ پریشر یعنی ککر میں آلو بائل کریں گے اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یا آپ کو چامل بائل کرنے میں ٹائم لگے گا بس اور مسالہ بھننے میں اور تے لگانے میں تو کچھ ٹائم ہی نہیں لگتا تو یہاں میں ڈال لی ہو ہلکا سا فوٹ کلر تاکہ ہماری بریانی پر اچھا سا آجائے کلر اب اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گانش کے لئے پیاس تلاوہ اس طریقے سے آپ اس پہ شامل کر دیں آپ یقین جانے جب آپ یہ بریانی اپنے کچھن میں بنائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اور گھر والے آپ سے بار بار اسی بریانی کی فرمائش کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی کلر فول کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو اس طرح آپ اپنے کچھن میں ریسیپی تیار کریں اور گھر والوں کو بھی خوش کریں آپ اس کو ہم لگائیں گے دم تو یہاں جو ہے ہماری بریانی ہو گئی ریڈی صرف اب دم ہمیں دینا ہے تو دم بھی ہمیں دینا ہے پندرہ سے اٹھارہ منٹ اس سے زیادہ نہیں اور ہماری بریانی ہو جائے گی بلکل تیار تو یہاں میں نے رکھ دیا ہے اس کو چولے کے اوپر نیچے میں رکھ دیتی ہوں اکثر ایک توا ہے میرا جو میں صرف دم کے لیے استعمال کرتی ہوں وہ توا میں نے نیچے رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا اپنی چامل کی پتیلی اب اس کے اوپر جو ہے ہم رکھ دیں گے اس کو دم پر آپ یہ دیکھیں تو یہاں دیکھیں کتنا کھلا کھلا پورفیکٹ چامل پورفیکٹ جو ہے رائس ہمارا جو ہے بن کر تیار ہے ہر دانہ الگ الگ ہے دم بھی آپ کو دیکھ کر لگانا چاہیے کہ ٹائمنگ وغیرہ جو ہے زیادہ اگر ہم دم لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہمارا چامل دب جاتا ہے یہاں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ آلو کی بریانی بلکل تیار ہے اب یہ جو ہے بریانی آپ گھر میں بنائیں اور گھر والوں کھلائیں اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ